سینٹر گیان چند صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کا کیس موجود ہے پھر اسی طرح اپوزیشن کے جو دوسرے سیاسی رہنماں ہیں جو اس وقت زیر حراست بھی ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں اب یہ ان تمام مقدمات پر پھر سوالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ سیاسی رہنماں زمانت پر رہائی بھی حاصل کر چکے ہیں عاصف زرداری صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں فریال تالپور ہیں دوسری جانب نواز شریف شہباز شریف اور اب ماریم نواز بھی باہر ہیں تو اب یہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا رانہ سناؤلہ کے مقدمے کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ سیاسی مخالفین کی کردار کشی جو ہے وہ نہ کرے یا کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے آخر حکومتی رہنماں اس طرح سے ارسٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جو کیسیز ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں مالم جببہ کا کہا جاتا ہے بی آر ٹی کا کہا جاتا ہے دیکھیں یہ تو جو احساب کے نام پر گورنمنٹ آئی ہے وہ ایکچولی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم انتقام پر نام پر گورنمنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے گورنمنٹ میں آنے کے بعد اب تک کبھی کوئی پریس کانسوس ہوئی ہو جس میں ہوتکے ہم ملک کو آگے پڑھانے کے لیے یہ 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 اقتامات اٹھا رہے ہیں یہ یہ ہم نے اقتامات اٹھائے ہیں یہ عمران خان صاحب کے کیبینٹ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دینی ہے کہ نہیں ہے مریم نواز کے خیف کا کیا کرنا ہے ایک ساتھ میں کن کن لیڈرز کو جیل میں ڈالنا ہے ان کی پریس کانسوس کی شہات بھی یہ ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ سب کر رکھتے ہیں اور ان سب لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے ان کی سب سولیات ختم کرنی ہیں اور جب کورن میں جاتے ہیں تو سب کے سب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں یہ ان کی جو ترجمانوں کی ایک سیم ہے وہ ان کا جو جھوٹ ہے اس کے دیفنس کے لیے بڑھائی ہوئی ہے یہ کوئی پرفارم تو کر نہیں رہے ہیں جو نظر آئے عمل ان کا کوئی ہے نہیں جو نظر آئے یہ بار بار ایک چیز کو دوسری چیز کو اپوزیشن کو جو اپوزیشن میں جب یہ اپران خان اور اس کی ٹیم تھی تب جو باتیں کرتے تھے وہی باتیں نیٹ سال کے بعد بھی جھوٹا ہی جا رہی ہیں